تو بڑی اور اہم خبر اس وقت کیا آپ کو بتا دیں بڑی جانکاری اس وقت کی دے رہے ہیں فرید آباد سے سی ایم نایب سنگھ سینی کا دورہ فرید آباد سے بڑی خبر مولچن شرما کے نامانکن کارکرم میں شرکت کریں گے مکشی منتری نایب سنگھ سینی تیسری بار بلپ گڑھ سے چناف لڑ رہے ہیں مولچن شرما فرید آباد سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں جہاں مکشی منتری نایب سنگھ سینی فرید آباد دورے پر رہیں گے مولچن شرما آج نامانکن داخل کرنے والے ہیں تو مولچن شرما کے نامانکن آب میں شامل ہوں گے لگتار تیسری بار یہ موقع ہے جب بلپ گڑھ سے چناف لڑ رہے ہیں مولچن شرما فرید آباد سے یہ بڑی خبر جہاں مکشی منتری نایب سنگھ سینی کا یہ دورہ فرید آباد میں آج ہوگا اور خبر پر جارہ جانکاری کے لیے میرے ساتھ فرید آباد بیروز جیو دیوینر کوشک جڑ گئے ہیں ان کا روک کر لیتے ہیں دیوینر جی کیا جانکاری مل پا رہی ہے کب تک مکشی منتری پہنچ جائیں گے فرید آباد دورے کے لیے بلکل دیکھیں مکشی منتری نایب سنگھ سینی فرید آباد پہنچنے والے ہیں اور آپ سے تھوڑی ہی دیر میں بھلڑوگر ویدان صفام سے چناف لڑ رہے کیبنیٹ منتری مولچن سرما کے نامانگن کاری کرم میں پہنچیں گے گیارے بجے کا وقت رکھا گیا ہے سیکٹر دو کارالے پر پہنچ کر یہاں سے کھلی جیپ میں مکشی منتری نایب سنگھ سینی کیبنیٹ منتری مولچن سرما اور کہنی راجمنتری کرسن پال گوجر ایس ڈی ایم کارالے پہنچیں گے اور وہاں نامانگن کیا جائے گا جی تیسری بار مولچن شرما بلپگر سے چناف لڑنے والے ہیں پارٹی نے ایک بار پھر سے وشواس جتایا ہے کیا مطلب مائنے اس کے سمجھے جائیں اور مولچن شرما کیوں سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے تیسری بار جب ان کو چنافی میدان میں اتارا گیا ہے بلکل دیکھیں چائے کانگریس کی بات کریں بارتی ہے جنتہ پارٹی کی بات کریں تمام جو تلوں کے نیتاں ہیں ایک دوسرے پر آروپ کٹا روپ کا دور چونکہ چناوی ماہول ہے ایسے میں چل رہا ہے تو جیمنت منتری مولچن شرما چونکہ ان کی دعویداری پر وشواس کرتے ہوئے بھروسہ جتا تے ہوئے میدان میں اتارا ہے تو ان کی طرف سے ثابتوں سے ہی کہا گیا ہے کہ دس ڈال میں جو انہوں نے کام کی ہیں ان کے نام پر وہ بورٹ مانگیں گے اور اگلے پاستال کی روپ ریکھا کو بھی لوگوں کے بیچ میں رکھ دے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو کچھ بڑے کام ہیں ان کو ان کی طرف سے کروانا ہے تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی جو تمام پرکیاتی میدان میں اتارے گئے ہیں ان کا جو سہائی دکھائی دے رہا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ جب پاس تارک کو بوٹنگ ہوگی اور آج تارک کو جب رجل سامنے ہوگا تو کتنے سیتوں پر بھارتی ہے جنتہ پارٹی جیت ترڑ کرا پاتی ہے لیکن ابھی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں کی طرف سے دعویہ ہی کیا جا رہا ہے کہ پردیس میں تیسری بار بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے ٹھیک ہے نامانکن کو لے کر کیا تیاریاں ہیں آج کی بلکہ نامانکن کو لے کر دیکھیں تیاریوں کی بات کریں تو چونکہ کل سے ہی نامانکن کی دور پرکریہ شروع ہوئی ہے اور ایسے میں چھ جگہ فیدہ بار میں الگ الگ جگہ پر ویدان سبا کے ساتھ سے کارال لےوں میں نامانکن کیے جا رہے ہیں آج دوسرا دن ہے اور ایسے دی ایم کارال لے بللوگڑ میں بللوگڑ ویدان سبا سے کیم نیت منتری مرجان سرما نامانکن کریں گے تو ایسے میں تمام سرکشہ بستہ جو اکا جائجہ پہلے ہی لیا جا چکا تھا اور سو میٹر کے دائرے میں کسی بھی گاری کو اندر جانے کی انمتی نہیں ہوگی اور جو نامانکن جو ہم بھرنے والا کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں کہوال چار لوگ اندر آبیس میں جا سکتے ہیں تو ایسے ٹی ایم کی طرف سے وہ نامانکن کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کی جائے گی چلی ٹھیک ہے دیویندر جی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے چلی سی پیچے